اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہجاب پہنے تو ہم کیا کریں گے آگے سے ہجاب ہماری امی ابو نے نہیں ہمیں کہا کہ تم کرو ہماری ٹیچرز نے نہیں کہا کہ کرو وہ تو صرف ریمائنڈر دیتے ہیں ہمیں ہجاب کو حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا قرآن مجید اگر کھولیں تو اس میں 59 آیت ہے سورت اللہ حضاب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے ازواج زوج کی جمع اور بنات بند کی جمع اور مومنین کی عورتوں سے نسا نسوت ان کی جمع اور نسوہ امرأت ان کی جمع نیچے کر لیں ڈال لیں اپنے اوپر سے اپنی چادنوں سے یدنینہ کا لفظ دنوب سے ہے دال نون واو دنوب کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا دنا یدنی قریب ہونے کے معنی میں آتا ہے اور ادنا باب افعال سے ہے قریب کرنا نیچہ کرنا اور پھر اس کا صلح اللہ ہے یعنی ادنا اللہ اور جب اللہ صلح ہو تو اس سے مراد ہے اوپر سے ڈالنا یا لٹکانا من من تبعیز کا ہے یعنی باز حصہ جلابی بہننا جلابی جلباب کی جمع ہے اور جلباب کروڑ جیم لام بے ہے جلب کا مطلب وہ تک کھینچنا اور جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو بڑی چادر کو وہ چادر یا وہ لمبا لباس جو عورت اپنے گھر کے کپڑوں کے اوپر گھر سے باہر نکلتے وقت پہنتی ہے یہ کیا جلباب کا لٹکانا قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں یعنی اس لباس میں مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں گی یہ لباس ان کی آئیڈنٹیٹی ہے پھر نہ وہ عذیت دی جائیں گی ستائی نہ جائیں گی یعذینہ کا لبس عیزہ سے ہے عذیت سے یعنی یہ اس کی حکمت ہے اس کا فائدہ ہے اس لباس میں نکلنے کا اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان اور صورت نور کی 31 ہے قل للمؤمنین یغدو من ابسارهم ویحفظو قروجہم دالک ازکالهم ان اللہ خبیر بما یسنون وقل للمؤمنات یغددنا من ابسارہن ویحفظنا قروجہن ولا یبدینا زینتہن الا ما زہر منها ویدربنا بخمرہن مرہن الا جیوبہن ولا یبدینا زینتہن الا لبؤولتہن او آبائہن او آبائے بؤولتہن او ابنائے او ابنائے بؤولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او الطابعین غیر اولی الاربتی غیرِ وَلِلْعِرْبَ مِنَ الْرِجَالِ اَوِلْتِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجِ لِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُو اِلَمَّاہِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ کہہ دیجئے مومن مردوں سے بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی جو بات زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے بشک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو جھکا کر رکھیں پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار اپنی زینت مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑنیاں اپنے گربانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے شہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شہروں کے باپوں کے لیے یا ان کے بیٹے یا ان کے شہروں کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے بھائیوں کے بیٹے یا ان کی بہنوں کے بیٹے یا ان کی عورتیں یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ یا پیروی کرنے والے نہ حاجت والے نہ حاجت والے غرض والے مردوں میں سے یا بچے وہ جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو کہ جان لی جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنوں تاکہ تم تم فلاہ پاؤ تو میں جب کسی بھی حکم پر عمل کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے مجھے رزق دیا ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے جس کے پاس میں واپس جانا ہے جس نے میرے لئے آگے اسی کے مطابق کی جزا رکھنی ہے جو میں یہاں کر کے جاؤں گی وہاں تو کسی نے بھی کام نہیں آنا تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جنت اور جانم تو اللہ کا اختیار ہے جس کو بھی جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور ہم بھاگ رہے ہیں اس سے تو باغ 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 کے کہاں جائیں گے اور اس کو نراز کر کے کہاں جائیں گے اور ہمارے فرینڈز نے بھی ہمارے کام نہیں آنا ہمارے سوشل سرکل نے بھی ہمارے کام نہیں آنا ہماری قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے تو ہمیں کیا ملے گا جب یہ سارے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے جو آج ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہو یہ جملہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں اس سے کیا مل جاتا ہے سوائے اس کے کچھ سوڑی دیر کے لیے ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے بس اور اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا تو بھی وہ چھوٹی ہے ایک اللہ کے مقابلے میں توہید کا مطلب بھی ہے جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کیکہ